بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک رسپاریٹری ڈیزیز کے بارے میں جو کہ چلڈرنز میں بہت زیادہ کامل ہے اس کا نام ہے برونکولائٹس برونکولائٹس کو رسپاریٹری سنسیٹیل یا سنسیشیل انفیکشن بھی کہا جاتا ہے برونکولائٹس برونکیو مینز جو سمال ایئر ویز ہوتی ہے آپ کے لنگس کے اندر ان کو ہم برونکیو کہتے ہیں برونکیولز کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لنگس کے اندر جو سمال ایئر ویز ہیں ان کے اندر جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کو ہم برونکولائٹس کہتے ہیں برونکولائٹس جو ہے وہ دو سال سے کم عمر کے بچوں میں بہت زیادہ کامل ہیں عموم ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اس کنڈیشن کو دیکھیں کہ کسی دوسری کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے تو وہ ازتھما ہے ازتھما میں اور اس میں آلموس سیم پریزنٹیشن ہوتی ہے لیکن دو تین ایسے پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جو سب سے بڑا فرق ہے ازتھما اور برونکولائٹس میں وہ یہ ہے کہ ازتھما جو ہوتا ہے وہ دو سال سے بڑے ایج میں ہوتا ہے دو سال سے اوپر کے ایجز میں ہوتا ہے لیکن برونکولائٹس جو ہے وہ دو سال سے کم عمر میں ہوتا ہے اسی طرح برونکولائٹس میں لوگ گریٹ فیور بھی ہوتا ہے اور رنی نوز بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کو ازتھما میں نہیں دیکھنا کو ملتا تو بات کرتے ہیں برونکولائٹس برونکولائٹس جو ہے یہ جو سردیو کا سیزن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کامن دیکھا گیا ہے جیسے کہ سپٹمبر ہو گیا اکتوبر ہو گیا نمبر ان مہینوں میں بہت زیادہ یہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے ایک وائرل انفرکشن ہے جو کہ موس کامن جو ارگنیزم ہے جو وائرس ہے اس کا نام ہے سنسیٹیل وائرس اس کو ہم کہتے ہیں رسپاریٹری سنسیٹیل یا سنسیٹیل وائرس اس کو کہا جاتا ہے بہت سارے اور وائرسز ہیں لیکن جو موس کامن کالسٹیف ایجنٹ جو ہے وہ رسپاریٹری سنسیٹیل وائرس ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہیں پاریسز ہیں جو کہ یہ انفیکشن یعنی یہ جو برونکولائٹس سے ورک کاز کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ برونکولائٹس جو ہے وہ دو سال سے کم عمر کے بچوں میں ہوتا ہے اب کیا پریزنٹیشنز ہوتی ہے کیا سائن ان سپٹمز ہوتا ہے ایک بچے کے اندر جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برونکولائٹس سے سمر کر رہا ہے بجائے اس کی کوئی اور رسپاریٹری ڈیزیز سے یہ مبدلا ہو اچھا سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ آپ کو ایج کو دیکھنا ہوتا ہے دو سال سے کم عمر میں ہو تو وہ برونکولائٹس کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بریتلیشنس ہوتی ہے پاسٹ بریتھنگ ہوتی ہے ویزنگ ساؤنڈز ملتے ہیں آپ کو جو خراتے والے جو آوازیں نہیں آتی اس طرح کی آوازیں آتی ہیں ویزنگ ساؤنڈ ہم ان کو کہتے ہیں جب ہم اسکلٹیٹ کرتے ہیں سٹیتوسکوپ سے اس سے جب ہم چیسٹ کو اسکلٹیٹ کرتے ہیں جو دس سال سے کم عمر کے بچوں میں تو وہاں پہ پھر ہمیں رونکھائی ملتی ہے یہ جو کہ وہی یہی ساؤنڈ یہ جو رونکھائی ہے یہ آپ کو اسطمہ میں بھی ملتا ہے یہ جو ویزنگ ہے آپ کو اسطمہ میں بھی ملتا ہے تو یہ کچھ ایک کلنیکل پریزنٹیشنز ہوتے ہیں آپ کو ساتھ ہی رنی نوز اور لو گریٹ فیور بھی ملتا ہے تو باقی ڈیزیزوں سے ڈیفرنشیٹ کرنے کیا ہے ایک تو ایج ہیں کیونکہ دو سال سے کم ہے دوسرا لو گریٹ فیور ہے اور رنی نوز ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو فلیو کی بھی سیپٹمز آپ کو دکھنے کو ملتے ہیں یہ کچھ ایک کلنیکل پریزنٹیشنز تھے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کیا جاتا ہے پھر ہم اس کی ٹیٹمنٹ پہ بات کریں گے اور آخر میں اس کی پریبینشنز پہ دیکھیں جو اس کے اگر ہم انویسٹیگیشنز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کیلئے چیسٹ ایکس رے کیا جاتا ہے جتنے بھی ریسپاریٹری ڈیسارٹرز ہیں چاہے برونکولائٹس ہے یا چاہے آستامہ ہے چاہے پلمینری ٹیبرکولوسز ہے چاہے نمونیا ہے کوئی بھی ہو اس میں فرسٹ تینگ ہے چیسٹ ایکس رے کرنی ہے اور اس میں جب آپ چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں برونکولائٹس میں تو ہاپر انفلیٹڈ لنگس آپ کو اسٹامہ بھی ملتے ہیں لیکن وہاں پہ ایج کا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو ہاپر انفلیٹڈ لنگس ملتے ہیں اور ساتھ ہی ہم وائرل کلچر بھی کر دیتے ہیں وائرل انٹی بارڈی ٹیٹر جو ہے وہ بھی کر دیتے ہیں جو نیزو فیرنجل سیکریشنز ہوتی ہے بچے کے وہ لے کے وائرل انٹی بارڈی ٹیٹر اور کلچر ہم کر دیتے ہیں یہ کچھ ایک انویسٹیگیشنز ہے اچھا ٹریٹمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جب کنڈیشن کسی بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو عمومن کیا کیا جاتا ہے کہ جو جو لوگ ہوتے ہیں جو بچے کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس تو کبھی دوسری ڈاکٹر کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے دوائے اتنے عصے کے لیے لی تھی اس سے ٹھیک نہیں ہوا ہے اب یہ کسی اور کے پاس آئے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں آپ کچھ کر دیں پھر اس کی دوائے سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دیکھیں جب بھی یہ ڈیزیز ڈیولپ ہو جائے گی جس کو ہم برونکولائٹس یا رسپاریٹری سنسیشل انفیکشن کہتے ہیں وائرل انفیکشن کہتے ہیں جب بھی یہ ڈیزیز کسی بچے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ نے ادھر ادھر ڈاکٹروں کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنا عرصہ جب تک پورا نہیں کرے گی یہ ختم نہیں ہوگی اس کے ایک ڈیوریشن ہوتی ہے اور ڈیوریشن پورا کرے گی اور اس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے گی بار بار آپ نے بچے کو بھی اور خود کو بھی تکلیف دونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی ایک پیڈیٹرکس کے پاس لے کے گئے کبھی دوسرے پیڈیٹرکس کے پاس لے کے گئے اس کو گھومانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر ٹریٹمنٹ میں بھی مسئلہ آجائے گا کوئی سٹیرائیڈ دے گا کوئی انٹی بائیٹکس دے گا تو کوئی انٹی وائرل دے گا تو یہ سارا معاملہ خراب ہونے سے بہتر یہ کہ ایک ہی پیڈیٹرکس سے چیک اپ کروائے وہ جو ٹریٹمنٹ آپ کو دیتا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے خود اس کے ٹائم پورا ہو جائے گا تو یہ ڈیزیز خود بخود ٹھیک ہوگی کوئی ایسی امرجنسی نہیں ہے شورٹنس آف بریتھ ہو رہی ہے یا آپ فاسٹ بریتھنگ ہو رہی ہے تو آپ کو ایسا لگے کہ ہری اپ ہو جائے آپ جو ہے وہ پینک ہو جائے کہ امرجنسی ڈیولپ ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہے یہ جب ڈیولپ ہو جاتی ہے ڈیزیز تو خود بخود ایک ایسے کے بعد جو ہے ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے اچھا بارل منیجمنٹ کے اگر بات کی جائے تو ڈیفرنٹ منیجمنٹس ہیں جیسے کہ اگر ایک پیڈیٹریشن آپ کو انٹیوائرل لکھ کے دے دیتا ہے تو کوئی دوسرا پر جو ہے وہ آپ کو انٹیوائیٹک لکھے گا تو تیسرا کچھ سٹیرائیڈ لکھے گا دیکھیں بیسیکلی کوئی اس کی دیکھو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے نا کیونکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ ڈیفرنٹ وائرسز اس کو جو ہے یہ ڈیزیز کو کاز کرتے ہیں تو آپ کے بھی مائنڈ میں یہی آ رہا ہوگا کہ انٹیوائرل تو سپیسیفک ہے انٹیوائرل تو دینا ہوگا دیکھیں اس ڈیزیز کے لئے کوئی سپیسیفک انٹیوائرل تھرپی نہیں ہے اس ڈیزیز کے لئے کوئی سپیسیفک انٹیوائرل تھرپی نہیں ہے اب عمومن ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ جب بھی یہ ڈیزیز ڈیورپ ہو جاتی ہے اور سویریٹی جب اختیار کرتی ہے تو سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اسپیٹل ایڈمیشن کی جاتی ہے جب اسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اکسیجن ہمیڈیفائیڈ اکسیجن کی انہیلیشن کروائی جاتی ہے پروڈ اپ پوزیشن یہ جو ٹیک والی جو پوزیشن ہوتی ہے بیڑ کے اوپر لیڈا کی جو ٹیک والی پوزیشن ہوتی ہے اس پوزیشن پر رکھتے ہیں اکسیجن کی انہیلیشن جو ہے وہ کرواتے ہیں اس کے علاوہ اورل اور آئی وی فلویڈز دیتے ہیں اور ساتھ ہی کیونکہ یہ آپ کے رسپاریٹری ایسیڈوسز ہو جاتا ہے تو اس کی کروکشن کرتے ہیں الیکٹرولائٹ ایمبیلس ہو جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور سپر انفیکشن سے بچانے کے لیے پھر آپ کو انٹی بارٹکس بھی دیتے ہیں اور سم ٹائم انٹی وائرلز جو نیزل سپری کے فارم میں آپ کو ملتے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی سپیسیفک انٹی وائرل کسی قسم کا کوئی سپیسیفک انٹی بارٹکس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی سپیسیفک انٹی وائرل تھرپی نہیں ہے بیسک ٹریٹمنٹ اس کی یہی ہے کہ آپ پیشن کو ہسپیٹلائز کر دو یعنی ایڈمنٹ کر دو وہاں پہ وہ ڈاکٹرز بچے کو اکسیجن انیلیشن کروائیں گے پروپا پزیشن پر بٹھائیں گے آئی وی اور اورل فلویڈز دیں گے جو ایسیڈوسز ہے اس کو ٹھیک کریں گے اور الیکٹرولائٹ ایمبیلس کو ٹھیک کریں گے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی انٹی وائرل کوئی انٹی بارٹکس کی بیچے جانے کی ہرگی ضرورت نہیں ہے یہ آگے اس کی منیجمنٹ اب اس کی پریونشنز کی بات کرتے ہیں کہ اس ڈیزیز سے کیج سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بچے کو دو سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں آپ اس بندے سے اس انڈیویجول سے ان کے کانٹیکس کروانے سے اوائیڈ کریں جو ان کو فیور یا فلو ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا خاندان میں کوئی ایسا بندہ جس کو بخار ہے اور جس کو جو ہے وہ نزل و زکام ہوا ہے تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں دو سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو آپ اس بندے کے بچے کو بچے کے ساتھ کھیل کود نہ کریں دیکھیں لیکن یہ مشکل ہے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مکمل ایوائڈ کیا جائے لیکن تو اس کے لئے پھر کوئی دوسری طرقت ہونا چاہے دوسری طرقت یہ ہے کہ اپنے اس پسند کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بچے کو ہینڈل کر رہے ہو تو آپ نے پروپر اپنے ہینڈز واش کرنے ہیں اپنے ہاتھ کو اچھی طرح جو ہے وہ ساون سے دو کے پھر اس کے بعد اس بچے کو ہینڈل کرے ورنہ اگر آپ انفیکٹڈ آلرہی ہے آپ کو مطلب انفیکشن ہوا ہے آپ کو فلو ہے آپ کو فیور ہے تو میبی کے بچے کو برونکلائٹس ہو جائے تو سب سے پہلے کام تو آپ نے یہ کرنا ہے اور مدر کو اپنے ایڈوائز کرنا ہے کہ اپنے بریس فیڈنگ کو آپ نے کنٹینو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مدر کو یہ بھی ایڈوائز کرنا ہے کہ آپ جب جب بچے کو ہینڈل کر رہے کیونکہ 24-7 بچے تو آپ کے پاس ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ اور بچے کے ہاتھ کو فریکونٹلی جو ہے وہ واش کرنے ہیں فریکونٹلی واش کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنے بچے کو ہینڈل کرنا ہے اور اسپیشلی اگر اپنے بچے کے ماؤت پر ٹچ کیا ہے یا ماؤت جو ہے وہ نیزل سکریشنز کو ٹچ کیا ہے یا بچے کو بریس فیڈ کروایا ہے تو تب لازمی ہے کہ وہ آپ اور اپنے بچے کے ہاتھ کو فریکونٹلی واش کریں